اگاز مجلسے جتنے بمارین انہوں نے صحتیابی دیخاتر بھی سلوات مل کے پڑھو ایک دفعہ بانیے مجلس دے جتنے مرخومین بالخصوص انہوں نے والدین اکبر شاہ صاحب اور انہوں نے والدہ اور بھی جتنے اس دنیا تو اس گھر دے چلے گے جتنے صافیچ بیٹھے ہو اپنے اپنے بزرگانو یاد کرو جڑے دنیا تو چلے گے انہوں نے کبریں ٹھنیا کریے مجلسے حسین اسے بہے کے انہوں نے بلندی یہ درجات دیخاتر سلوات بلند آواز دال نعرے تکبیر نعرے رسالت سابل و نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت قاتلان حسین تلانت پاک سیداد ادل دکھان علیہ تلانت ملک بہواز بلند سلوات بڑھا نہیں جی اگا آزے تو ساں تامن کرنے سارا دن پھر مجمع دی بھی انشاءاللہ یہ تھے کسیر ددا دی چو مجمع ہونے ہیں اور پڑھنا لے بھی ڈھیر زارے ہونے ہیں لیکن جیڑا آغازے اسے سستی نہیں ہونے چاہی دی آج گئے ہیں میرا کام ہے پڑھنا تو اڈا کام ہے سننا تو اڈا کام ہے اگو بولنا سلوات پڑھنا تے زرہ سارے اچھی آواز نال پڑھا اور اجازت زکر پاک شروع کریے اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ احمد الشیطان الرحمن الرحیم سبحان اللہ مانشاءاللہ الحمدللہ الذین براو قلوب بنا بمساو بلحسین سلوات احمدللہ مانشاءاللہ السلام سلام علاو من کان نبیوں و آدم بین المائی و تین شید اللہ ربے والجیم کی المدنیے کی لافی شان ہی وما ارسلنا کئلا رحمت اللہ علمین صلوات صاحب تاؤں جی والمیراؤں جی والبراؤں کے والعلم اسمہ مرفوہ منکوشن فی اللہ والقلم احمدن المصطفیٰ و ملک سلوہ دعا ہے مالک کائنات تمام اخباب دا جتنے جتنے قدم چل کے کائنات بادشاہ دے ویڑے چاہ گئے دلی دعا ہے وارس زمان امام قدم قدم تمرتور کبیرہ سگیرہ بناہو معاف فرما اور میرے بڑے ہی واجب الاحترام بھائی امران جڑے میری ذمہ دعا لائی مالک امام حسین بادشاہ دے ذکر دا واس دائی انہ دی بیٹی دے مالک نصیب اچھے کریں مالک جتنیاں نے ساڑیاں بہنہ مومنہ مالک ساریاں دے نصیب جنگے کریں اور یقیناں اتھے قبول نہیں ہونے گا دے پھر کتھے قبول ہونے گا راتوں میں جعفر جت ہوئی ساو دا نیٹ تے جلسہ پہ چلدہ بازوریہ شاہراندہ میں جمولہ سنیاں اُس وقت دا میں نشیچا انہ کے کائنات چوائے دا حسدی حسین جس کو لمنگیا نہ جائے تے انہا راز ہو جاتا کائنات اچھ مقفیسہ واحد حسین بات چاہے جس کو لمنگیا نہ دے انہا راز ہو جاتا تو لہٰذا امام حسین دے بوو اچھے آکے تے پھر منگیا کرو جڑیائے بیٹھے ہو بطول دا پتر دونوں کے صدہ محتاج نکا اجازت گفتگو شروع کریے اگاز اے پھر بھائی مران جی ڈگال کی تیسے زمین اج میرا دل میں بی بی پاک دے فضائل تو جملہ شروع کرانے اگاز اے مجلہ سے دھیر بیٹھے ہو جی ظرفہ لے بہتروں منتے لکھاں تھے ہیویوں دے میرے بزرگ آگئے نے جی غلام باز فریدکا صاحب جنانوں سون سون کیا سی ایتھے کھل ہوتے ہوئے تو لہٰذا انہوں نے محول سونہ بنا کے دے بیئے تے ہون سجے خبے نہیں بیکھنا ہون میری آلے پاسے بیکھنا ہے اگازیں میں پہلی آنکھیں اگاز سونا ہوئے گا نا تے پھر دیار چنگی لانگ جاندی ہے اپنی بھی عزت رکھو تے میری بھی رکھو لی امام حسیندہ ذکر ہے ذکر ذکر رہ جائے میرا دل لے کہ میں مجلس اگازیں مجلسے تو جناب سیدہ تو شروع کرا امیریو سینے جس پکے ویڈے رہ کے زندگی فرمایش ہی کوئی نہیں کیتی ٹھوڑی جی آواز دیو جی میربانی کرو جس پکے ویڈے رہ کے کوئی فرمایش ہی نہیں کیتی تُساں توجہ نہیں نا کیتی تُساں کسی اور پاس زین رکھ لیا ہے ویڈے کھو ایک عام گال نہیں عام بی بی نہیں پیوووے جن دی جتی دا صدقہ اللہ عرش برش بڑھایا ہے تِماؤے جی دا پورا عرب مقرول ہے جناب حدیجہ دا دسترخانی عرب اچ بڑا مشہور آئی چھوڑو جمعہ جناب حدیجہ دیگر نے پوچھیا سہیلیاں حدیجہ کی اکھٹی محمد گار آگے میری سیند مسکرہ کیا دی تم کیا جانو میں نے پایا کیا ہے میں نے کھویا کیا ہے تھوڑا جا بولو جی اگاز مجلسے زبان ایتھے ہلائیے دے زوا دے گلی بزار بیٹھے گی جو بولن دا تو انہوں کوئی فیدہ نہیں جی ایتھے بولن دا فیدہ ہے تم کیا جانو میں نے پایا کیا ہے میں نے کھویا کیا ہے اونا کیا تیرے باپ دا ترہ امارت ارش نو چھوندائی کی کھٹے یتیم نل نکا کر کے تیرے باپ دا ترہ امارت امارت دی جوڑی چوٹی ہوں دی او ارش نو چھوندی آئی کیا کمال زہرہ دی ماں جواب دیتا فرمایا گل کر دیا حیاتی آمنی چاہی دی آئی نا ٹھیک ہے باپ ہوئے جندا ترہ امارا ترش نو چھوندائی لیکن نکاہ ہو دیچ بیٹھیں جن دی جتی جا کی ارش نو چھوندی میں صد کی اماری میں صد کی اماری میں صد کی اماری ہونا کیا جو اسی ویکھ رہے ہیں اسی تے ویکھیا اتھے پیک کے بووے اندھی آئیں تے نجتی بھی آپ نائی پانی پاندی ہر وقت تیرے گرد نکر چاکر اتھے کی بھک تا سب بھی بھی آتی ہے بھک کھائی ہے کوئی پروانی اسی ہزار اٹھی جو وراد اللہ دی اسلام دی راج خرچ کی تے کوئی پروانی اتنا کچھ ہومن دے باوجود بس محمد نو اپنا بنا لیا تے بطول جیسی دی گودج پا کے یارہ امامہ دی ماں بان گئیں گا اس دوگے میں نو کیے چاہیے آئے ہو میں صد کی اماری ہو میں صد کی اماری ہو میں صد کی اماری تھوڑا جا مزاج ملا ہوگے جی میں صد کی اماری بطول جی دی میں گودج پا لی پیو جن دی جتی دا صد کا لارش فرش بنائی ہے ماں وہ جدہ عرب مکروز ہے پھر بھی پیکے بووے چا کوئی فرمایش ہی نہیں میرے وطن آلے ہو ایسے چو دی دی ہوئے تے وہ دناز نخرے نہیں پائے جاندے ایم پی اے دی دی ہوئے کسے چیرمین نازم دی دی ہوئے دناز نخرے نہیں پائے جاندے تے اے تے او دی دی ہے جن دے صد کے چلا ہر شیخ لکی تی ہے پھر بھی فرمایش ایک وقت آیا میری سیند دی ڈولی نبیاں نے مشکل کشاہ دے گھا رہا گئی میرے باندی جی کچھ بندے پیچھے رہ گئے لا الہ الا اللہ محمد رضول اللہ علیہ وعلی اللہ دکھ لگے گا اس بندے تے جڑا انہا نفیس جملیاں تے نہ بولیا میں نے ذکر دی قسمیں مدینہ لگا میں پیکہ ویڑا سکہ دا رہے ہیں انجھے ساورا ویڑا سکڑا ہی رہے ہیں بطول کوئی فرمایش کریں انجی نا فرصاورا ویڑا بھی سکت دائی رہا ہے کہ زہرا کوئی فرمائش کرے ایک دن نا سرکار علی علیہ السلام ٹردے ٹردے جناب مجسمہ تحارت مسلط تشریف فرما علی مولا ٹرنا شروع کیتا علی نوویک کے جناب زہرا مسلط اٹھے بندے سادے تے اتراز کر دینے جی علی نوو داندے اسی نہیں علی نوو داندے لیکن علی دہ جڑا مقام ہے اس تو گھٹا تے نا دنیا علی نوو سمجھی نہیں وہ کہ اے تھوڑا رتبہ ہے جن دی تظیم تے محمد اٹھ دے نا اسنو بطولہ دن تے جن دی تظیم اچھ بطول اٹھ جائے اسنو علی یاد دے نا بولو یار غازے مجلس اے تھوڑا جا محول بڑھاؤ کے اوہ میں صد کی اوہ میں صد کی اوہ میں صد کی اوہ ہوں ٹھیک ہے یاہ اوہ میں صد کی اوہ اوہ میں صد کی اوہ اگر آدھ مجلس اے تو اوہ انجیو ناک دی تد میں کہ چلو بی بی پاک دی ہوا لینا لی شروع کرنا فرمایا بطول کیوں اٹھے اوہ فرمایا باچھا تو انوویک کے اٹھنا میرے تے واجب آئی فرمایا ٹور کے اس واسطے آیاں بطول جی میں پیکہ بیڑا سکدہ رہے ہیں جی ساورہ بیڑا بھی سکدہ رہے گا بطول کوئی شیعت مانگا پرشانتے نہیں جی جدن دی ڈولی تیری میرے بھوے آئیے تو فرمایش ہی کوئی نہیں کیتی کوئی شیعت مانگا بسم اللہ جی اگاز مجلسے ایتھو پتہ لگنا ہے کتنے ذکر پسند بیٹھے ہو تے کتنے ذاکر پسند بیٹھے ہو شاء اللہ ذکر پسند ہو جائیے ذاکر نہ ویکھیا کر ذکر ویکھیا کر اے وے کے ذکر ہو گنا داری ہے اگاز مجلسے اے دے تو پتہ لگنا ہے کتنی کہ تو سنگفتگو وصول کرنی ہے فرمایا جدن دی تیری ڈولی میرے بھوے چاہیے تو کوئی شیع نہیں مانگی کوئی تے شیع مانگنا اس وے لے حسنین دی ماں مسکرا کیا دی ہے یا علیہ سچ پوچھو نا جدن دی میری ڈولی تو اڈے ویڈے چاہیے بطول دی کائنات دی کسے شیعت تاک کی نہیں مانگ دی ہے تھوڑا جا بولو یار تھوڑا جا بولو گاز مجلسے اوہ میں صد کیوں مانگ اوہ میں صد کیوں مانگ اوہ میں بسم اللہ کرا اوہ میں صد کیوں مانگ جدن دی میری ڈولی تو اڈے ویڈے آگئی ہے بطول دی کائنات دی کسے شیعت تاک کی نہیں پوندی فرمایا نہیں بطول کوئی شیعت مانگنا فرمایا نہیں یا علیہ میں کی مانگنے جس کو علی جیسا شہر ہوئے فرمایا نہیں آج میں علی دا حکمیں کجتے مانگنا حکم دا نام آیا فرمایا یا علیہ ہون میرے دا واجب ہوگئے میں مانگا کیوں جو تو اڈا حکمیں اگا آزے مجلسے ایک بات کار جاوا اے ریڈائی سمت اللہ ویڈے نا انہ دے ہر کام مچ رازے ہر کام مچ حکمت دے جناب علی دا حکم دینا کوئی شہر مانگے سے چھوی حکمت حکم علی دے تحت جناب زہرہ دا کجھ مانگے جناب اسی جوی مغفی صاحب رازے فرمایا میرا حکمیں مانگ فرمایا چا مانگا فرمایا ہاں فرمایا یا علی چلو فراج ایک انار چاکھواؤ بولو یارے ساڑے دے بچیاں نمی ہیں تو میں صد کیوں حکم دینے چھو راز عمر شاہ جی منگنے چھو راز فرمایا میں حکم پہ دیننا مانگ بی بی آگیا ویری کنار کھواؤ لطف دی باتے انار منگیا ادھنے جدن انار دا موسم نہیں ہے ہونوے کھانگا کیڑا بندہ جوی سوچی پہ ہے ہو میرے نال سارچائے تے سفر کرے تے منگیا اس حسنی کو لویں جن دے انگوشتے امامت نال ڈبے یا سورج بھی واپس والا او میں صد کیوں اے حسن سلامت روھنے جی جیڑے اگاز مجلسی چھٹھے ہیں ایہا او میں صد کیوں اے حسنی ایہا میں صد کیوں تجھے پرشانتے نہیں جی میں صد کیوں میں سونا جا محول بنا کے اپنے بزرگانو دین لگا جا مالکینہ دا سایہ ساڑے سرانتے قائم و دائم رکھے اے اونا دوران دے زاکر نیزہ دن پہ اور ڈیوٹیاں ہوں دیا اے کام کوئی نانو دن بارحال ساڑی نگری تے جی بچی ہوئی ہے مالک اسنو بچائی رکھے اور بی بی پاک انجی ترس کرن انج کوئی پرواہ نہیں دنیا دے دے کے وہ بندہ جائے گا جیڑا حسین نلچلا کی کار رہے ہیں بس نہ او دور رہے نہ او زاکر رہے اللہ مولا سانو اسے ذکر نہ مخلص ہون دی تفیق عطا فرمائے جا میں صد کیوں مانجی توجہ صاحب آمدی جی منگی آصف شاہ جی اس ہستی کلوے جن دی انگوشت امامتنا ڈبے یا سورج بھی والا آمد ہے تے جیڑا ڈبے یا سورج بھی آسکت دے اس سکے درخت نوی شارہ کار کے پھال بھی لوا سکتا ہے لیکن ایسا کیتا نہیں ہر کامیچ راز ہر کامیچ حکمت علی مولا کیا اچھا بطول انارک کھانے ہیں فرمایا علی مولا اسمت علی حویلی تو باہر آئے علی مولا ناظرہ یمین و شمال ایک باری سجے بیکھئے وط خبے بیکھئے پھر علی مولا سدھے تُرے تُردے 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 تاریخہ دیئے علی دے قدم آکے یہودی دے بووے دروق گئے جس دا تاریخ نے نام لکھیا ہے شماؤن یہودی انجھے ملپاو تگال کرا تاریخہ دیئے یہودی ہائی بغیرت نائی بولو یار جنہوں سمجھ آ رہی ہے اوہ میں صد کروں میں بسم اللہ کروں فریاد حسین یہودی ہائی بغیرت نائی میں صد کیوں میں آگے میرا پروگرام کوئی نائی لیکن بھائی مران آکے جڑی گال کیتی اسے زمن ہی میں شروع کر لیا میں صد کیوں یہودی ہائی بغیرت نائی میں بسم اللہ کروں سارا دن تُسی نا فریش فریش رو ہوگے جڑے بیٹھ ہوئے ہو اے واقعہ ذہنی چرہ کھلے نکلیاں بھی بے آکے تو اڈی بادت پہ ہی ہوئے گی علی مولا دستک دیتی یہودی باہر آیا اوہ دروازہ کھول دا گیا تے سکتا حالتی چویا پیر چانے بھول گیا اکھاں جب کھنیاں بھول گیا اینج سکتا حالتی شکل ہو گیا علی فرمایا شماؤن پرشان ہو گیا اوزا کیا جی گالی پرشان نگالی علی فرمایا کیا ہوں اوزا کیا میں پرشان اس وجہ توں ہاں اوہ ٹور کے میرے بووے تی آیا اے جڑا کسی الگیا ہی نہیں اوہ میں صد کی اوما میں صد کی اوما دو چار بندے رہ گنے جڑی اے جے تک نہیں بول سکے چھڑنا اس وجہ لے جڑی بلے نہ بول رہا ہے میں صد کی اوما میں صد کی اوما سارے بولو جی ہچا کے ہی دری میں صد کی اوما میں صد کی اوما اے دن آئے اے دل فرمایا گرزان ٹور کے آن دن آج کال دے کوئی ان دیتے ہیں انہاں آنے لیا ہے بھائی وہ بندہ چوڑا ہو جانتا علی فرمایا نہیں اے عدلی فرمایا نہیں شمعون پرشانی علی گال کوئی نہیں گرزان لے ٹورکی آن دے نہیں میں نو گرز آئی میں تیرے بووے تی آگئی ہیں حکم کرو ان کیوں آئے ہو بات نو بریقی نال مخفی صاحب سمجھانتے پھر لطف بھائی رضی اے جملہ پھر بعد اچھے داد لینی ہے تو دا فیدہ کوئی نہیں کیوں آئے ہو مدینی علی و میرے امام فرمایا شمعون تیرے گھر انار ہے تو میں لین آگئے ہیں کوئی نہیں پچھے رہ گئے ہوگی علی ہے نہیں یا کیا انار ہے یا نہیں علی یا کیا انار ہے تو میں لین آگئے ہیں اس تھڑا صاف رہا علی فرمایا کہ بڑھیں اس حکیہ گھا لینجے کے آئے ٹھیک بھی یوت نہیں علی اللہ مسکر آگیا دینے کیا کھنا چاہنا ہے اس حکیہ گھا لینجے بے موسم میں پھلاندہ میں کام کرنا جدن موسم آمدہ نا پھالدہ انہوں میں سٹور کرنا سجے کبھے نہیں جی ویکھنا زیادہ آرامنے تسی یہاں تے پہلی ترتیب نہ بانے ہینا اگے بے جاندے پھر اور جون جون ترتیب نہ اور بانہ ہی پیچھے ہوئے تے پھر بندے نو ویکھنا یہ تے خطابت دا قتل ہو جاندے میرے باننی کرو میری علی پاسے بے کھنا جی اے بے موسمیں پھلاندہ کام کرنا او جدن موسم آمدہ نا پھالدہ میں سٹور کر لیننا مفوض کر لیننا جدن موسم نہیں راندہ پھر میرا او پھال مہنگا ویکھ دے انار ہان لیکن آخری انار کال ایک رہ گئی او میں فروخت کار چکے چکا ہون میرے کل انار کوئی نہیں علی فرمایا میں او پہچان میں کوئنا میرے باننی بھائی ہے ہون محول بنے ہیں بھائی میں صد کی اوماں میں صد کی اوماں میں صد کی اوماں ایہ میں صد کی اوماں اینجنے یک زبانوں کے حچا کے حیدری میں صد کی اوماں میں صد کی اوماں میں نو پہچان میں کوئنا اوزا کیا جی امران دے لختے جگر ہو علی تو اڈا نائن خاندانے بنو ہاشم نل تو اڈا تلکے فرمایا اتنا کچھ جامن دے باوجود پیانے کہ میرے گھار انار کوئی نہیں اوزا کیا جی گھار میرے ہے تے میں مالکا تے مالکنو پتا ہوں دے چیز ہے یا نہیں جیڑا بندہ تقریبا ساڑھے ناؤں بجدی مائلے شروع ہے تقریبا پونے گیارہ ہوگئے جیڑا ہون تک نہیں نہ بول سکیا جیڑا ساڑھے ناؤں دے آئے ہے اوہ سار چاہے ہو اس جملے دے بولے گئے اوزا کیا جی میں مالکنو پتا ہوں دے گھار ایچے شہ ہے یا نہیں فجھ نہ دے چہرے تے جلال آیا فرمایا شماون چوکھیان گلہ نہ نکار تُو نکے جے گھار دا مالکیں میں علی کائنا دا مالکہ اے ہاتھ سلامت رو میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی ملک دے ذا کرو منگے میں میتھے ڈیوٹی کرانگا جی دو مارچ یہیں چوکنجے پھر پانچ مارچ جڑی ہیں جڑی ہیں ڈیوٹی ہیں اینے تو اڈے ویچی کیتی ہیں تو اڈے ویچی کرنی ہیں اینے تو اڈے دعا مادہ میں سمبرہ ذاتی اوقات کوئی نہیں باس امام حسین کرما دیچادر پار دیتی ورنہ سے بہتر جان نے اسی کیا ہاں تساڑی اوقات کیے لفظ ذا کر لگ دے سانو سارے والا آجان دے میں صد کیوں ماجی تو نکے جے گار دا مالک ہیں میں علی کائنا دا مالک ہیں وہ ساکیا گال دوا ڈی ٹھیک ہے لیکن وہ کالی کنار آئی میں دے چکا علی مولا فیصلہ کون گال کیتی فرمایا گال سون سارے مدینے دیاں گلیاں چھوڑ کے سارے صحابہ دے دروازے چھوڑ کے جڑے بری کچھ سن دیو سارے گنیاں دے دروازے چھوڑ کے میرے امامتالے قدم تے یہودی دے دروازے سامنے آکر رک جانا اس بات دی دلیل انار ہے اب ہوں تیری مرضی ہے ہوئے ہوئے بولو تے سیار میں صد کی اوماں میں صد کی اوماں بس جی بس میں مکان لگا مہربانی جی محسد کی اوماں انار ہے بیس لمبی ہوئی عمران شاہ جی آج بھی بووے تے چاٹ چنگا لگ جائے تے پچھو گھار علیہ بول پون دیاں نے کیوں مدینے جی کو نہیں بول دیاں بول دیاں نے میں بھی یہ تھے کوئی عدی زندگی گزار کے گئے ہیں میں نے بڑا پت ہے اے اوہ پھر جناب گھار علیہ نے پچھو سوڑ ہون دی پھر وازہ مار دینے خیر دیا ہے اے تھے یو کتھے یو چروکنے دیکھئے یو کون جی این جن دے شماؤن دی بیوی اندروں بول لی شماؤن من عل الباب میں نقشہ بنانے نا اگ لطف تا تسا لے رہے نا ویربانی بھائی جانے ہیں من عل الباب دروازے تے کون آئیں نقشہ بنانگا جیڑا مسید نو اتھلا کیایا نا میں نہیں بولنا ہوں سار چاہے من عل الباب دروازے تے کون آئیں شماؤنو تے بول کیا دے علیہ ان علیہ ان ہاں کیوں آئیں انار لین توں کی اکھے آدھے میں بار بار آ کریں میرے گھر انار کوئی نہیں میرے گھر انار کوئی نہیں میرے گھر انار کوئی نہیں سار چاہیں بھائی بیوی یادیت علی کی یادیں نہیں او بار بار آ کریں تیرے گھر انار ہے تیرے گھر انار ہے تیرے گھر انار ہے اوہ مدینہ لیو سویل شماؤن دی بیوی اندرو بول کے دیئے شماؤن جی علیہ دیننا انار ہے پھر توں جھوٹھیں علی سچ ہے اوہ میں صدقی اوماں سارے بولو جی اوہ میں صدقی اوماں سونا آغاز ہو گیا جی سونا محول ہو گیا ایک دو بات ہور سنو میں بزرگان وین کر کے میمبر دیمہ جی جی علیہ دیننا ہے توں جھوٹھیں علی لو جی جیڑا چوکھا پیدہ ہو کے بیٹھے ہے جیڑا بلے کسے دے زامنے گار علی آگ دے بے تجھوٹھیں انتے بولو جینا دیاں ہینڈ دے بولو جینا دیاں نہیں انہوں پتہ لگ جائے دا پچھے کچھ رہے جاندے اوہ جناب شرمندہ ہویا اوہ ساکھا ہو بھاچہ میرے اندازے دے مطابق تھے کوئی نہیں تھے گار علی پی جا دیئے تھے لو میں گار علی کو لیے پھر پوچھے آمن علی فرمایا جی تو وہ دے کو لیے پوچھنا ہے میرا تیرے بووے تی آمن دا فیدہ کیڑ ہے ہاں میں صد کیا ہو جی بسم اللہ چاچا برکت مالک سے تے کلی اطاف فرما میں دسنا اوہ ساکھا جی حکم لو جی سار چانا فرمایا جی تھی میں تو کھلوتے ہو یا میں اندر واضح تیرے تھے اے تو اندر داخل ہوئی ہے سجے پاس ایک کوئی کمرہ ہے ہوسا کیا جی بالکل ہے اوہ سجے کمرے چی شرکی دیوار چلماری بھی ہے ہوسا کیا جی ہے فرمایا جاؤ شرکی دیوار علی 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 ماری کھول اگر تیسرے خانے جی ترو تازہ انار نہ ہوئے میری ماں میرا ناں ہے درکھی ہے ہی نہیں اوہ میں صد کی اوماں اوہ میں صد کی اوماں اوہ میں صد کی اوماں قدی اس زبان نفالج نہیں پینا جیڑی بطول دے پتران دے ذکر اچھ بول دی ایتھے ہلایا کرو ایتھے جیڑا مقصد آئی ہو دے تو دنیا دور ہے اللہ دیتی ہے ہی محمد والے محمد دی سنا واسطے اپنی عبادت واسطے ازائننو دیرے بیٹھ کام واسطے راکھ لیا ہے ایتھے جیڑی چوب کر کے بے جاننی ہے کیا ہوں اوہ زبان دا کی فیدہ جیڑی ہار پاسے چلے تو امام حسین دے ذکر اچھنا چلے اگو مرضی اپنی ہے جی میں صد کیوں وہاں اوہ جناب گیا ترو تازہ انار علی مولا دے ہاتھاں تے رکھیا امام اسدی کی امت دیتی لے کے تیٹور پہ مک گی میری پڑھائی شاید شاید زندگی چلی ہے مولا اتنے پہلے ہوش نہ ہوں جتنے آج نہیں پچھے رہ گئی ہو یار سوال کرو کیوں اس واسطے جو بنت مصطفیٰ دی زندگی دی پہلی فرمائش پوری ہو گئی آئے سلامے بھائی جیڑا ہون بولی ہے بنت مصطفیٰ دی زندگی دی پہلی فرمائش پوری ہو گئی اوہ میں صد کی ہوں اوہ میں صد کی ہوں اوہ میں صد کی ہوں امار فدیان سنے جی فضائلی چانسو آ جانتے سو مجھو باچھا زادی قبول کر لے سارچانہ جی میں نتیجہ دیا جیڑے میرے نا سفرکار آئے ہو ہر کامیچ راز ہر کامیچ حکمت علی مولا دا حکم دینا اسی چوی راز حکم علی دیتے ہے جناب فاطمہ دا کچھ منگنا اسی چوی راز علی مولا جناب نار لے کہ ترے نے جناب بڑے خوش نے مدینے دی گلی دا موڑ والیا ایک جوان جیڑا مٹی تے پہ ترپدہ تیاد ہے کوئی ہے جیڑا میری مدد کو آوے ہونا علی سون کے تے نہیں نا ٹردہ کے کدم اگے نہیں چایا اس بیمار دے سارا لے پاسی آئے کیے بڑے ہیں بیمار ہوئے ہوئے آگاز مجلس جملہ کم دینی آلیو ویکھنا کتنے جو حرید متلاشی بیٹھے ہو ہنے اے نہیں پتا اے مریض فرش دے یا عرش دے اے بولو تے سے یو فرنڈ سیٹا لے ہو ہنے اے نہیں پتا اے فرش دے یا عرش دے کیے بڑے ہیں جی بیمار ہیں پہلی باری بیمار ہوئے ہیں یا اگے بھی سو بیماری دے حمل ہے یوسیٰ اگے بھی ہوئے آئے ہیں کی کھا دے ہی تے ٹھیک ہوئے ہیں میں مقالعہ جی ہاتھ ہے جی انار دا موسم آئی حکیمہ کیا ہی انار کھا میں انار کھا دے ہی تے بچیاں آج انار دا موسم نہیں ہونہ انار لبے تاں بچدان اور میں صد کی ہواں میں صد کی ہواں جی میں صد کی ہواں بس میں آگیا اپنے موسم علی مولا ترازوے امامت تے فیصلہ کیتا ایک پاسے بنت مصطفیٰ دی زندگی دی پہلی فرمائش ایک پاسے اس مریض دی زندگی دا سوال جو علی سوچے ہیں کتنی داد دے کتنی دعایا دے چال علی اس مریض انہو کھواؤ تے کریم پی ہو دی دی ہے آئے اسنہو پتہ لگنے نا کہ میرا نار کسی دی زندگی دے کم آ گیا تو اس نے میری حق کچھ دوا کرنی ہے علی مولا انار تروڑیا ایک ایک دانہ کر کے اسنہو کھوانا شروع کیتا آخری دانہ اس دے خلق کی چاہیا ہے ان جو اٹھے ہیں جوان تاندرست بندہ اٹھتے ہیں جو میں اسنہو بیماری ہائی کوئی نہ ہون سارچانہ میں چھوڑ دیتی ہیں ساریں گیا باتاں اے سلام کر کے آدھا یا علی جوڑی جیوی اے ٹور پہ آئی دوں علی مولا گھار علی پاسے یہ سوچ دی آرے نے بنت مصطفیٰ زندگی دی پہلی فرمائش کی تھی آئی انار بھی مل گیا آئی چلو انہو پتہ لگے گا میرا انار کسی زندگی دے کم آیا دعا کرے گی یہ سوچ دی آرے ہیں دس تک دیتی جناب فضا دروازہ کھولیا کتنی دعا دیتے کتنی دعائے جناب فضا دینے میں دروازہ کھولیا علی مولا دینے میں گھوڑنا ڈٹھا کیے سامنے نہ بطول مسلط تشریف فرمائے نال ٹوکری انارہ دیئے بطول انار کھا رہی تسی پیچھے رہ گیا یا تھاک گیا اگر آزم مجلس سارچانہ نال ٹوکری انارہ دیئے بطول انار کھا رہیے میں کہا بطول انار کی تھوائن مسکرا کے حسنین دیما دیئے باہو کائنات دا بادشاہ بھیج دے بھی آپو پچھ دے بھی آپو او میں صدقی ہوں اس سے ٹیم اللہ دا شیر آسمان علی پاس سے موکر کیا دے میرا مالک تیرا شکر ہے بنت مصطفیٰ دی زندگی دی پہلی فرمائش پوری ہوگا جن دی ایک فرمائش تھی اللہ جنت چونار بھیج دے اس سے دیاں دیاں بزارہ ہی چھروں لگی او میں صدقی ہوں او میں صدقی ہوں او میں صدقی ہوں ٹھیک آکھا مکفی صاحب رولیاں نہیں رولائیاں گئی او میں صدقی ہوں انج کسے نبی دے پتر نہیں رولے جمی علی دیاں دیاں رول گئی جڑے آئے اور رون باستے آئے فضائل پڑی دے چلو محول بہتر ہو جائے نالے ساڑے رو دی گزائے کسے تک کوئی پیغام پہن جائے اصل مقصد جڑے گھرائیں چون آگئی ہو کہ چلو نا نچال کے رول ہوئی ہے جڑیاں برامانی اللہ شاہتے رو نہیں سکی قریب دیو ایک بہن سنو جی بلکل قریب دیو ایک بہن اکیتراز ہے ساڑے دے جی نیت مجلسان نیت ماتمداری نیت رونا جا ساڑی گلدہ جواب دے امام بارگہ نو تعلی لہ دے نہیں گھرائیں چھ بہ جاؤں گے شاید کلیاں بہ کے رونا ہوئے تھے اس جملے نو سوچیں اے مدینہ سعیدہ وسطہ پہ اے امیر تو امیر بندہ ہوئی ہے غریب تو غریب بندہ ہوئی ہے مدینہ علیہ کو بڑا ہوئی غریب ہوئے پانچ سات سو دی مزدوران نال دی آڑی لاندہ ہوئی نا او دی وی دی دوجہ نہیں تے چوتھے دین لباس ضرور بدل دی بھلا ہوئے جنہائے کیتی ہے اشارہیں تے رو بیا کرو کبر چمہ میں چنیوٹی مرون دیوہ دے کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں دو سال گزر گیا او میں صدقی امام سونہ غاز ہو گیا سونہ ہائے کیتی جائے او میں صدقی امام او میں صدقی امام وصدہ ویلا لو جی ایک بہن قریب دوں فضائل میں لمبا پڑھ لے ہونے میں قریب دوں بہن کرا سونہ دین سکھا رہی آئی نا نیدہ ہم شکل پیغمبر دنیا تے آگے جد انشہزادہ علی اکبر دنیا تے آیا میری سیند دی کنیز جس دنا میں شیری ادو میرے امام حسین بادشاہ دا ایک نوکر جس دنا میں عزیر شیری اور عزیر دا اقد امام حسین حد پڑھایا جملہ کھاں جے قدر کرو تے آپ فیصلہ کرو کے دا سونا جوڑا ہوئے گا جندہ اقد پڑھا نالا حسین ہو میں صدقی ہوا اس حجتے کمی کوئی نہیں ہو سکتی اقد تو فارغ ہو کے نا میری سیند آئی میری سیند کو شیری آئی ایک ایک لفظ تے توجہو بادشاہ دا اجازت ہے فرمایا ہاں اجازت ہے آج یہ کافی عرصات وارڈی حدمت کیتی ہے کریم پیو دینہ دینہ ہو کسے موقع تھے میرے کل غلطی ہوئی ہوئے خدمت ہی چھپ کوئی کتائی ہوئی ہوئے میں نو معاف کرنا فرمایا کیوں جی انگلہ پہ کرنی ہے تو بڑی سونی میری خدمت کیتی ہے اچھا مرشداد اجازت ہے فرمایا اجازت ہے جیڑا بندر اومن دکھاتا رایا گاز مجلس جملے میری ذاکری دے سونے مسائب دے مجناب دے حوالے کرن لگا جیڑے ادب تے رون دیو گالونا نالے جیڑا سخت سون کے رون داد دیو دینا لگال نہیں توری یہ کانڈ بیکھی یہ اور چاہ چاہ جی پنجویں قدمتے میری سیند بیکھے نا فشیرنو گیا تے فرمایا ایک واری واپس آمیں نا واپس آئی تے فرمایا ٹور چل لیئے اے تے دسیہی نیو جا کے تے رہی ہیں واپای 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 سونی ہائے کی تیجے اے جیزہ دار جیڑے میں صد کی اومان جیڑے اشاریاں تے رون دینے اشاریاں تے رو گیا کرنا ہون میری پاسے بیکھنا بھائی سجے کب بھی نہیں بیکھنا تور چل لیئے اے تے دسیہی نیو جا کے تے رہی ہیں ہا دیئے وہ از ایر نامی شخص جی تو اڈے ویر دا چہیتہ شی آجے تے وہ باچھا ماں میرا ہو دینا لقد پڑے آجے تے مرشد آدھی ہو شام شہر دیران آلے اس بندے دی جتی نو میرا سلام ہے جس لفظ شام تے ہائے کیتی ہے اوہ میں صد کی اومان اوہ شام شہر دیران آلے لفظ شام آیا ہے تے تڑپ گے اٹھی یہ تھارا میرا آمان دی پہ مرید قاظم شیخو پوری آلے اس حائدہ سواب ہونا نو پہنچے گا اے با وجیونا دا جمل ہے اوہ دیران میری سین لفظ شام آیا تڑپ گے اٹھیئے تھے این شیری دا ہاتھ نپی ہے الہی دا حجرے چلے گئے یہ فرمایا شیری جتے توں جا رہیں گے نو تھے میرا وی تلکے سلامے سلامے مزاج میں لائیں آگازے مجلسے میں صد کی اومان مالک میرے بھائی دی محنت قبول فرماوے مالک دے بابے دے درجات بلاند کرے مالک دے والدہ دے درجات بلاند کرے لو سونا محول ہو گیا ہون سارچائیں جتے توں جا رہی ہوں تھے میرا وی تلکے تو اڈا تلک فرمایا ہاں ایک کام کریں گی جہاں تیری ڈولی پہنچ گئی شامیچ اس حقیقی لاکھا کو کرن نو تیارہ مال جان سب کچھ تو اڈا فرمایا نہیں میربانی کریں جہاں تیری ڈولی شامیچ پہنچ جائے سارتے بھرکہ کریں شہر نو نال لیں شرطے دن دا ویلہ ہوئے تے ایک واری بزار بابو ساتھ آ لے جائے واہ بھئی واہ اوہ میں صد کی اوہاں آج اس بزار دنائے سوکے ہمی دیا اتھے جا کے جڑی حالات ویکھے نا اوہ خاتیچ میں زینب نو واپس مدینے بھیجیں آدھیے باچہز آدھی راتے اوہ پوشیدے نجتے آونا ہوئے میری سین آدھیے شیری وقت ڈھل دیا کوئی پتہ نہیں لگ دا اوہ میں صد کی اوہاں موک کی میری پڑھائی آگے اوہی ڈولی شیری دی شامیج ایک دو دن گزریا بھائی واجد اپنے شہر نو آدھیے میں بزار جانے اے جملے جی نوازتے میں محنت کارا ہوں جس کلیاں بے کرونے سار چاہے میں بزار جانے شیری آدھیے میں بزار جانے اوہ زہر آدھا شیری کیوں جی گلہ پہ کرنی ہے تونت بزار کسی چیز دی ضرورتی میں نو داس میں لے آ دینا آدھیے نہیں میں ہود جانے اچھا کیڑے بزار جانے آدھیے بزار بابوسات دکھ لے کے جانگا وزیر آباد تک ایڈے سنے محولی چیز جملے تو ہائے کیوں نہ کیتی جب لیا کہنا بزار بابوسات غصے نلوے کیا دے خبردار شیری نا کی تو سنے آئیں شیری من امام اس ایندی زوت و زمدی قسمیں جس بزار دنا توں پھلے نہیں ہے اے تھو تے شریف مرد نہیں گزر دے مرحبا مرحبا میں صد کیوں ہوں تو تے تاوی مالکان دی کنیزیں آدھیے شریعت مصطفیج میں تیری بباندہ تیرا حکم نہ ہوئے میں اپنی دلیز تو باہر قدم نہیں رکھ سکتی لیکن کے کرائیں سچ رازی باس دیاں بیڑا دا سیزادیاں دا نام آیا ہے پہلے کیوں نہیں دا سیزادیاں دے جاننا میں قربان نے چال برکہ کار ٹور لو اے جملہ جے ویدی آئی اگگئے ازہر پچھے پچھے شیری ویدی آئی حالات موڑ چوک ایک موڑ تیا کہ ازہر رک گیا ایک میری منتی راش بڑے بیڑ بڑی رومی میری کانڈ پچھے تھوڑیاں بندیاں آئے کیتی یہ تھوڑیاں بندیاں آئے کیتی یہ اچھا اچھا میں بسم اللہ کراؤ میں صدقی ہمار راش بڑے بیڑ بڑی رومی میری کانڈ پچھے ویدی آئی حالات موڑ چوک گھر آئی کاغذ کلم چایا خط لکھنا شروع کیتا باچہ زادی آئی تو اڑے حکم دے مطابق میں وہ بزار ویکھائیاں جو میں ویکھائیاں میں کنیز ہو کے منتی کرنی ہے واس لگیاں بھی اس بزار اچھنا آئی سنبھال سکیں جو ملاتے سنبھال لو ان پتہ لگے گا ہائے نار کدے کدے گھار دے سرکاری وفاد اپا رہے جو فرمایا باچہ زادی جو میں ویکھئے نا میں تے یا کھانگی واس لگیاں اس بزار اچھنا آئی تے جے ملازمی آمنا ہوئی تے پھر شیری دی منتی عباس براد بغیر نامی تم علی دی دیں ایک مینہ دی نگری مخگی میری پڑھائی مدینہ لیو جیڑا بزار اینہ دی کنیز دے شیعہ نشان آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ اس سے بزار اچھو علی دیا دیا گزریاں لیکن میرے وطن علیو فرقائی جدنشینی گزری آئی سارتے چادر آئی شہر دی کاندہ آئی ممبر دی کس میں جدن علی دیا 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 دا گلو یعنے کیڑی آلتے آتھ بد دے ہوئے وال کھلے ہوئے آساس کے ناچ ناچ کے شامی حرامزہ دیکھ دو جہ دا مونڈا ہلاو کیا دیاان جنہو ٹران دا والنے آئی ایو باغی دی بہنے جدن سیدہ دی دا بزار امیدی اچھ قدم آیا ہے رشو دیا ہے اور تا مکانہ دیا چھتاں دیا یعنے مرد بزاری چائن آغاز مجلس ہوئے جیڑا بندہ رومان دی خاتر آیا ہے او دی ہائے چھائی دیئے بیڑ بد دی گئیے میری زین حسین دی سانگ آلے پاسے ڈٹھائے ممبر دی کس میں شبیر دیا سانگ دی اکھاں باند ہو گئیا بیراو دی سانگ نوالاوہ دے کیا دیئے آدل پیودہ پترے کربلا میں تیرے کاتل گینے نے اکھی کول زینب کس دی پی ہائے کارنا ہائے کارنا آواز آن دے کربلا تیری مقتلہ شام زینب دی مقتلے جیڑا بندہ آجے تاک عبادت نہیں کار سکیا سار چائے تیری عبادت دا میں زامنا عیدے بعد میری سین پتر سجاؤ دا لے پاسے ڈٹھائے میرا امام رات پیار ہوندائے پتر دے مونڈے تیاترہ کیا دیئے میرا پتر رات بعد چرومی پہلے اے ڈسا اے کونڈ لوگن مون دے بار با کردہ بابا مٹی تے جنئے تے رو رو کیا دے مقی میں دساں ایک کاتے لہن میرے اکبر دے جیڑے جشن منے دے پہن جم کر کے کل بد ماشاں کون بازار سجین دے پہن جیڑے رومن دی کاترہ توڑی آئے دی آواز چاہی دیئے یا ہاتھ سینے تے چاہی دے بون دے بار با کردہ بابا مٹی تے جھان پی ہے تے رو رو کے پیاد ہے اماں جیڑا لٹیا نداج او میری کبرہ داؤ او مال ونڈے دے میں صد کے بھائی میں صد کے بھائی یہ ہے کربلا یہ ہے مجلس میں صد کی اوما ٹردی آئی علی دی دی آخری جملہ ایک ایک قدم تیلا دی توحید بچ دی آئی نبیان دی نبوت بچ دی آئی ولیان دی ولایت بچ دی آئی لو بھائی ایک آئے چاہی دیئے سن آغاز ہو گیا ایک گلی دا موڑ بیول دی آئی ایک کے سائیے جہیں چادران دی گاٹ چاہی ہوئی دیواران دی آس رہے تے پچھ دا ودہ کاف لے دا کیڑا سلا رہے امام آدھ نے میں سلا رہا کیوں پہ پچھ نہیں آدھ ہے چادران دی وڑایا سید آدھ ہے تو کوئی مسلمان تو سا توجہ ہی نہیں کی تھی آدھ ہے نہیں نہیں میں مسلمان نہیں میں عیسائی یا سید آدھ ہے پھر تو کیوں پہ دے نہیں آدھ ہے سجاد میں نو تیری محمدی قسمیں میں آپے نہیں آیا میں گر جائے ستا پہ آیا میں خوابچ ڈٹا کیے عیسیٰ نبی دیوار کھل لے ہوئے آرہ میرے مونڈے تیاترہ کی آدھ ہے ستا پہ جاگ محمدی دی چادران پہی منگ دی آئی حقل مار کے آدھی آئی چادر دے وہ میں سید دا اللہ علامت